بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا نور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم آپ سوچیں کتنا بڑا وہ شخص محروم ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہو کشفر الغمہ اور افضل الصلاة میں یوں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لئے تباہی ہے اس شخص کی تباہی ہے جو قیامت کے روز میری زیارت سے محروم رہے آپ سوچیں قیامت کا روز ہولناکیوں کا دن اس وقت ہر شخص پریشان ہوگا نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا فیصلہ ہوگا اور اس وقت وہ اپنے سب سے زیادہ شفیق اپنے سب سے زیادہ محربان آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم انہیں دیکھ نہ پائے تو سوچیں اس شخص کا کیا ہوگا لیکینا وہ شخص فربات ہو جائے گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اپنے زیارت نہ کرائیں تو ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقر عدی اللہ تعالی عنہما نے اس تفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخصی نشان دہی فرمائیے جو روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے گا بدبخت اور بدنصیب ہوگا یعنی اس کی کیا نشانیاں ہیں جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا جو آپ کی زیارت نہ کر سکے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن میری دیدار کی سعادت حاصل نہ فرمائے گا نہ کر پائے گا وہ بخیل ہوگا تو حضرت ام المومنین سیدنا عشیہ صدیقر عدی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون ہوگا جس کے مطالق آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بخیل ہوگا یعنی بخیل ہونے کی کیا نشانی ہے بخیل ہونے کا کیا جواز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جس کے سامنے میرا ذکر مبارک کیا جائے میرا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجیں یعنی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں اور آپ پر درود شریف نہ پڑھیں وہ بخیل ہیں اور وہ قیامت کی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم ہوگا وہ شفاعت سے بھی محروم ہوگا اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم اس بخل سے بچائے ایک اور جگہ لکھا ہے ایک اور جگہ درج ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قبر کھو دی گئی قبر میں ایک خوفناک کالا ساپ نظر آیا لوگوں نے خبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھو دی گئی کہ اسے اب دوسری جگہ دفنا دیں تو وہی خوفناک اور کالا ساپ وہاں بھی موجود تھا لوگوں نے خبرا کر وہاں سے بھی جگہ بدلی اور تیسری جگہ قبر کھو دی کہ اسے یہاں دفنا دیا جائے وہی خوفناک اور کالا ساپ وہاں بھی موجود تھا آخرکار ساپ کی زبان سے آخرکار ساپ کی زبان سے یہ نکلا کہ تم جہاں بھی قبر کھو دوگے میں وہی پہنچوں گا لوگوں نے اسے پوچھا یہ کہر اور غزب کیوں ہیں تو سامب بولا کہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام مبارک سنتا تھا درود شریف پڑھنے سے بخل کرتا تھا درود شریف نہیں پڑھتا تھا اب میں اس کی بخل کی سزا دیتا رہوں گا تا قیامت مقشفات القلوب اب دیکھیں آپ کہ جو شخص درود پاک نہیں پڑھ رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور درود سلام نہ پڑھیں تو سوچیں مرتے ہی اس کے ساتھ عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قیامت کے دن وہ زیارت سے بھی محروم رہے گا اور جس کی زیارت نہ ہوگی اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے ہم سب پر کرم فرمائے درود سلام پڑھنے کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی پل درود پاک سے ہم مو نہ پھیریں درود پاک سے غفلت نہ بڑھیں ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ ہم اپنی ہر سانس اپنا ہر پل تمام معاملات زندگی کے درود سلام پڑھتے ہوئے مکمل کریں اور درود سلام ہی ہمارے لئے ہمارا اساسہ بن جائے قیامت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بن جائے درود پاک ہمیں دنیا میں بھی پائدہ پہنچا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کرم کی نگاہ پرمائے اور ہمیں بخل سے بچائے اور تمام عذابات سے محفوظ پرمائے چاہے وہ دین اور دنیا کسی بھی معاملے کے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ پرمائے آمین بجوہین نبین آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم